صحابہ کا ایمان صحابہ کی محبت صحابہ کی عشق کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آو ذرہ صحابہ کا عشق آپ کو سناتا ہوں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ جا رہے ہیں میری بات سمجھا رہی آپ یہ بچے ذرا گڑھ بڑھ نہ کریں اللہ کے معبوب راستے پہ جا رہے تھے دیکھا ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں اللہ کے معبوب کی دگا پڑی اس شخص کو دیکھا وہ گھوڑے سے نیچے اترا آپ نے فرمایا ادھر آ جاؤ اپنے قریب کر کے آپ نے فرمایا تیرا گھوڑا بڑا اچھا ہے بڑا خود صورت ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرا گھوڑا خرید لوں اگر تو بیچنا چاہتا ہے اس نے کہا کیوں نہیں میں بیچنا چاہتا ہوں اور میں قیمت بتاؤ اس نے گھوڑے کی قیمت بتائی اللہ کے معبوب نے فرمایا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ میں قیمت لے کے آنا آتا ہوں تم یہاں میرا انتظار کرو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت لینے کے لئے گئے اسی دوران کچھ اور لوگ آئے وہاں سے ان کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت گھوڑا وہاں کھڑا ہے انہوں نے اس سے پوچھا اوہ گھوڑے سوار بتانا گھوڑا بیچنا چاہتا ہے اس نے کام بیچنا چاہتا ہوں لیکن میں نے پہلے بیچ دیا ہے میں کس پہ بیچا ہے میں محمد نامی ایک شخص اس پہ میں نے بیچ دیا ہے وہ کہنے لگے کتنی قیمت بتائی جی اتنی قیمت بتائی انہوں نے کام اس سے ڈبل لکھ دیتے ہیں آپ یہ گھوڑا ہمارے حوالے کر دیں پہلے تو انہوں نے اس نے انکار کیا لیکن پیسے کی لالچ میں آ کر اس نے سودا ان کے ساتھ کر دیا اب سودا ہونے والا تھا قریب تھا کہ وہ گھوڑا لے کے چلے جاتے اللہ کے معبوب تشریف لے آئے صلی اللہ فرمائیے لو رکم گھوڑا میرے حوالے کرو اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں دیتا میں نے تو آپ پہ نہیں بیچا اس نے کیا کر دیا انکار کر دیا اللہ اکبر سودا کر کے کیا کر دیا پیسے کی لالچ میں آ کر انکار کر دیا میں نے آپ پہ گھوڑا نہیں بیچا اللہ کے معبوب نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گھوڑا تُو نے مجھ پہ بیچا ہے اب سودے پہ سودا کیوں کر رہا ہے میں تو اپنا گھوڑا دوں گا اب یہ باس ہو تک